اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے عدلیہ کو بچانے کے لیے جمہوریت کی بحالی کے لیے اور عوام کے حقوق واپس دلانے کے لیے کیونکہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اور جو آگے ہونے جا رہا ہے اس کو صرف عوامی طاقت سے ہی روکا جا سکتا ہے ورنہ اس وقت حالات پاکستانی عوام کے لیے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں صرف میں آپ کو شرائط بتانا چاہتا ہوں جو جلسے کی رکھی گئی ہیں اس میں پہلے انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ آف جلسہ تین سے چھے بجے تک ہوگی جبکہ کچھ ریپورٹرز کا یہ کہنا ہے رزوان خان اور زبیر خان اور رزوان گلزائی وغیرہ کا کہ ٹائم کی شرط ختم کروا دی گئی ہے لیکن میرے سامنے جو اس وقت شیڈیول پڑا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ تین سے چھے بجے تک کا ٹائم ہے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آرگنائزر خود ریسپونسیبل ہوں گے جو سٹیج کی سیکیورٹی ہوگی لیڈیز اینڈ جنٹس کا جو انکلوئر ہوگا ایمرجنسی ایکزیٹس ان سب کی ذمہ داری آرگنائزرز کی اپنی ہوگی پھر خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ پبلیکلی معافی مانگیں گے جو انہوں نے اسلامباد جلسے کے دوران کیا تھا لاہور شہر کے اندر سے جو جلسے جلوس والے جائیں گے وہ لاہور شہر کے اندر کی زندگی کو درم برم نہیں کریں گے جتھا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پھر کہتے ہیں کہ کسی قسم کا انٹی سٹیٹ انٹی انسٹیٹویشن سلوگن استعمال نہیں کیا جائے گا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جائے گی اور جس جس کے اوپر کیس ہے اسلامباد جلسے کے بعد ان میں سے کوئی بھی جلسے میں خطاب نہیں کر سکے گا یعنی کوئی بھی ایسا بندہ جو قانونی اداروں کو مطلوب ہے اگر ان میں سے کوئی آ جاتا ہے فار ایکزمپل حماد اذر وغیرہ وہ اگر جلسے میں آ جاتے ہیں اور اگر ان کو حوالے نہ کیا گیا پولیس کے تو منتظمین اس کے ذمہ دار ہوں گے اور پھر ان کے بدلے میں انہیں پکڑا جائے گا آپ ذرا شرائط سنتے جائیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نورتھ کوریا میں جلسہ ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں کہ افغانستان کا کوئی بھی جھنڈا کسی طرح سے نہیں لہرائے جائے گا پتہ نہیں یہ کہاں سے شرط آگئی ہے کون یہ کرے گا تو ناظرین اکرام ان شرائط سے لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے نورتھ کوریا میں جلسے کی اجازت مانگی گئی اور کیم جونگ ان نے یہ اجازت دی ہے ان شرائط کے ساتھ اب پی ٹی آئی وکلا کا کہنا ہے کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی ایفی ڈیویڈ نہیں دیا سائن کر کے یعنی انہوں نے شرائط ضرور رکھی ہیں ہم نے ایفی ڈیویڈ نہیں جمع کرایا کہ ہم یہ سارا کچھ مانیں گے یا پورا کریں گے سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اندر سے دوبارہ سے حکومت کوئی چال چلنا چاہ رہی ہے یا پی ٹی آئی اتنی سخت شرائط کے باوجود آ سکے گی ان کی تقاریر بھی ہو سکیں گی عوام کا خون بھی گرمایا جا سکے گا اور لاحے عمل بھی دیا جائے گا آگے گا کیونکہ یہ جو اب شب خون مارا جا رہا ہے یقین مانیں اس سے پہلے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا پاکستان میں اس کے بعد ایک سٹل امید تھی کہ عدلیہ تو ہے نا بلاخر کبھی نہ کبھی تو جج کھڑے ہو جائیں گے چلیں ایک جج آ گیا تو دوسرا چلا جائے گا دوسرا آ جائے گا کوئی اچھا جج آ جائے گا مگر جو اب یہ کر رہے ہیں یہ رجیم چینج آپریشن سے زیادہ خطرناک ہے اس کو ہم نائنٹین سیونٹی ون سے زیادہ خطرناک منصوبہ قرار دے سکتے ہیں یہ جو ترامیم یہ اگر کر لیتے ہیں یہ تبدیلی کر دیتے ہیں یہ عدلیہ کو ختم کر دیتے ہیں تو عوام کے پاس آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ساری آپشنز ختم ہو جائیں گے اس لئے یہ جلسہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ نے اسی سے دباؤ ڈالنا ہے اور اسی کے ذریعے آپ نے اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے اور وہ ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی اب ناظرین اکرام آتے ہیں ایک منافق آزم کی طرف آپ کو پتا ہے کہ کل ایک فکس میچ کھیلا گیا پہلے کابینہ سے منظوری ہوئی پھر صدر نے آڈینیس پر دسخط کیے اور ساتھ ہی قاضی نے ججوں کی کمیٹی تبدیل کی لیکن ایک قاضی صاحب کچھ ٹائم پہلے بھی تھے اور وہ کیا فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ آڈینیس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے آڈینیس لانا ہے تو ایوان کو بند کر دیں آئین بالکل واضح ہے ٹربیونلز کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آڈینیس لانے کو اس سے پہلے قاضی نے کہا کہ یہ توہین ہے پارلیمنٹ کی لیکن کل ایک آڈینیس آتا ہے فکس میچ کے ذریعے اور قاضی صاحب فوراں ہی کمیٹی میں امین الدین خان کو لے آتے ہیں اس بندے نے ایسے ایسے یو ٹرن لیے ہیں کہ اس بندے سے یو ٹرن بھی شرماتا ہے میں آپ کو جسے منصور علی شاہ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بتانے سے پہلے انہوں نے ایک جو ناتماسی کوشش کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے یہ کیس تھا دا کمیشنر ان لینڈ ریوینیو ورسز مکہ ٹاکس پرائیویٹ لیمیٹیڈ اینڈ ایڈرز اس میں بہت ساری کمپنیاں ہیں یہ ٹیکس کا معاملہ ہے اس میں منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے ایبزرویشن دیا ہے جو یہ آئینی ترمیم لانے لگے ہیں یہ اس کے حوالے سے بڑی زبردست ایبزرویشن دی گئی ہے اسے ناتماسی کوشش میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بعد میں بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل آٹھ آپ کو روکتا ہے کہ آرٹیکل نو سے اٹھائیس تک آپ کوئی بھی ایسا قانون یا ترمیم یا تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انسانی حقوق سے ریلیٹڈ ساری شکے ہیں اور ان کا ریٹروسپیکٹیو یا پروسپیکٹیو تو بعد کی بات ہے کسی قسم کا آپ نہیں کر سکتے ایک اور انہوں نے کہا یعنی آرٹیکل نو سے اٹھائیس کیوں ایمپورٹٹ ہے آرٹیکل آٹھ میں تبدیلی کرنے لگے تھے تاکہ نو سے اٹھائیس میں تبدیلی کر سکیں اور آرٹیکل تیئیس میں یہ یہ کر رہے تھے کہ سویلین کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل جائز قرار دیا جائے تو منصور علی شاہ نے فیصلے میں یہ قرار دے دیا ہے کہ آرٹیکل آٹھ تبدیلی نہیں کرنے دیتا نو سے لے کر اٹھائیس تک اور آٹھ میں تو ویسے بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو انہوں نے ایک بار لگا دیا ہے کہ کم از کم یہ سب کچھ کر بھی جائیں اگر یہ ہر چیز میں کامیاب ہو بھی جائیں تو کم از کم سویلین کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل آئینی طور پر اس میں یہ کوئی تبدیلی نہ کر سکیں یعنی یہ جو عمران خان کو ملٹری کوٹ میں لے جانا چاہتے ہیں اس فیصلے کے بعد ان کے لیے یہ مزید مشکل ہو جائے گا یہ ایک ناتوازی کوشش ہے منصور علی شاہ کی کہ کچھ سینٹی پریویل کرے کہ یہ جو پاگل پن ہے کہ ایک سویلین وزیراعظم کو ملک کے سب سے بڑے ہیرو کو یہ ملٹری ٹرائل کے تحت سزا سنانا چاہتے ہیں یہ اس طرح کا پاگل پن نہ کریں اور جو پچاسی لوگوں کو حب سے بے جاہ میں رکھا ہوا ہے پاکستانی فوج نے ملٹری ٹرائل وغیرہ کا اگر فیوچر میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ نہ کیا جا سکے اس کو جائز نہ قرار دیا جا سکے سو یہ ایک کوشش کی ہے منصور علی شاہ نے پھر کل کچھ خبریں چلی مریم نواز خان بشارت راجہ اور دیگر صحافیوں نے بات کی کہ شاید کوئی میٹنگ ہوئی ہے جو منصور علی شاہ کی قیادت میں ہوئی سوائے چار پانچ ججز کو چھوڑ کے سبریم کورٹ کے سارے ججز شامل تھے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ میٹنگ نہیں ہوئی اور یہ فیک نیوز ہے اب یہ سارے کورٹ ریپورٹرز ہیں جنہوں نے یہ خبریں دی ہیں بارال اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو زبردست ہے پھر تو کچھ نہ کچھ آگے رستہ نکلے گا لیکن اگر نہیں ہوئی تو ایک ہی رستہ ہے منصور علی شاہ کے پاس جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں حسنات ملک نے بھی اس پر بات کی ہے حسنات ملک نے کمال کا نکتہ اٹھایا کیونکہ اس وقت تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونے والے ججز آئین اور قانونی امور میں کمال مہارت رکھتے ہیں منصور علی شاہ اور جس منیب بہت لائک ججز ہیں اتنی آسانی سے آئین وہ روندنے نہیں دیں گے اب اصل پوائنٹ ہے کیا دیکھیں سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے رولز قانون اور آئین کے تحت خود بنا سکتے ہیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے نیچے رولز سپریم کورٹ خود بنا سکتی ہے منصور علی شاہ ججز کی اکثریت کے ساتھ قاضی صاحب پر دباؤ ڈالیں اور کہیں کہ فل کورٹ اجلاس بلائے جائے جس میں ہم اپنے رولز خود تیہ کریں خاص طور پر پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ دخل اندازی کر رہی ہے صدر کہہ رہا ہے کہ یہ جاج بیٹھے گا کمیٹی میں یہ نہیں بیٹھے گا یہ تو بہت زیادہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے معاملات میں تو ایک فل کورٹ بلانے کی کوشش کی جائے اگر قاضی نہیں مانتا تو سپریم کورٹ کے تمام ججز کی جو تعداد ہے ان میں سے آدھے سے زیادہ ججز اگر رول میں ترمیم کر دیں اجلاس بلا کے اور کہیں کہ اس کمیٹی میں تین ہی ججز ہیں اور اس میں تینوں سینئر ہی بیٹھیں گے تو پھر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے سو یہ اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے کہ فل کورٹ اگر نہ بیٹھے یا فل کورٹ ججز کی اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہی رولز بنیں گے اب فل کورٹ بیٹھتا ہے یا نہیں آئی ڈونٹ نو یہ قانونی ماہر بتا سکتے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے بغیر بھی ججز کی اکثریت یہ کر سکتی ہے یا نہیں لیکن یہ واحد قانونی اور آئینی رستہ ہے جو جسٹس منصور علی شاہ کے پاس ہے ایک اور رستہ ہے جو بالکل آؤٹ سائیڈ رستہ ہے اس حد تک کیا جسٹس منصور علی شاہ سب جائیں گے مجھے وہ کوئی بڑے انقلابی جاج نہیں لگتے وہ میرے خیال میں نہیں جا سکتے بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ آنا ہے مخصوص نشیستوں کا اس میں پورا الیکشن ہی اڑا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تو الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوئے اب یہ کس حد تک ہو سکتا ہے کیا جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر آٹھ ججز جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے اس میں وہ کس حد تک دباؤ ڈال پاتے ہیں یہ تو ظاہر ہے اب آنے والا وقت ہی بتائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا